اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہ من صلی اللہ محمد وعلى عالم محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلى عالم رحیم انکا حمد مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعلى عالم محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى عالم رحیم انکا حمد مجید تب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلقتن من لسانی یفقہو قولی بلیک وزی چکا مانگا پہلی بات تو یہ ہے کبھی سوچا ہم نے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالی نے جنہ اور انس کو کیوں پیدا کیا پرپس کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا نہیں پیدا کیا ہم نے کسی جنہ اور انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں اب جب عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسان عبادت نہ کرے اس کی عبادت بیسی کے لیے کیا ہے بندگی عبادت جو ہے وہ ان چند رسومات کا نام نہیں ہے جو ہم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا وہ رسومات فرض ہیں ہمارے اوپر لیکن ہماری زندگی کا ہر ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کے کہہ ہوئے کے اوپر گزارنا عبادت ہے تو جب اللہ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَّابَدُونَ نہیں پیدا کیا ہم نے کسی جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں تو اگر انسان یہ ہے وہ یہ کام نہیں کرتا اور انسان اس راہ پہ نہیں چلتا جس راہ پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو تو اس کا کیا خیال ہے کہ اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا جب پدائش کا مقصد اس کا یہی تھا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے اور چوبیس گھنٹے کی غلامی ہے یہ چوبیس گھنٹے کی بندگی ہے چند رسومات کے اوپر محیط نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ نماز پرڈی روزہ رکھ لی اور باقی پھر وہ سارا کچھ ہے وہ کرتے رہے جو کچھ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالی نے منع فرمایا دیکھئے جب ہم اللہ نے ہمیں تخلیق کیا کچھ کام ہمارے ذمہ لگائے کہ یہ تم نے کرنے ہے کچھ کاموں سے ہمیں روکا کہ یہ تم نے نہیں کرنے اور اگر ہم وہ اس کہے کہ اوپر نہیں چلیں گے تو کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا انسان یہی سمجھتا ہے اَيَخْسَبُ عَلِفْ استحفامیان کے طور پر استعمال ہوا یا علامات مزارِ حَسَبَ حِسْبَانُ ان سے سمجھنا خیال کرنا کیا وہ سمجھتا ہے انسان اَيْيُتْرَكَ سُدَى تو یُتْرَكَ تَرَكَ ترک کر دینا چھوڑ دینا یہ کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا سُدھا بیکاری اِبْلِسُدھا اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو اونٹ جو ہے وہ جس کو کوئی مالک دیکھنے والا نہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے اِدھر اُدھر پھر رہا اس کے اوپر کوئی نگران نہ ہو تو کیا بے مقصد چھوڑ دیا جائے گا تمہیں یہی بات جو ہے وہ سورہ مومنون میں اَفَحَسِبْتَمْ کیا تم نے یہ گمان کر لیا یہ سمجھ لیا اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا کہ ہم نے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ عَبَس فضول پیدا کر دیا تھا کبھی کچھ چیز کسی نے بغیر مقصد کے بھی بنائی ہے کسی مقصد کے ساتھ بنا کے پھر اس کا مقصد اس کو ڈیفائن کر دینا اصل میں تو ان لوگوں کو کیا اعتراض تھا ان لوگوں کو اعتراض یہی تھا کہ ہم جب مر جائیں گے اللہ النجمہ آزامہ ہرگز نہیں کٹھا کر سکے گا ہماری ہڈیاں کو تو اللہ نے تو کیا کہا تھا اس کو کہ ہم تو ہڈیاں کیا ہم تو فَصَوُحَ بنانا اس کی پور پور جائے وہ ہم اس کی کٹھی کر دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہی کہتے ہیں کہ جس نے یہ تخلیق کیا کیا اس کے لئے بعد میں بنانا مسئلہ ہے کوئی سوچو ذرا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تم تھے کیا تمہاری اوقات کیا تھی علم یا کو کیا نہیں وہ تھا وہ کون تھا انسان نطفہ تن ایک نطفہ ایک قطرہ من منی ان منی میں سے یم نا جو ٹپکایا گیا رحم میں جو مرد کی پیٹ سے نکلا عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا وہ ایک زلیل قطرہ ہی تھا نا انسان وہ جو گندگی کا ایک ایک بونت تھی اس کی وہ ہی تھا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا وہ یہ ہے اصل اس کی حقیقت سمہ کانہ پھر کیا علاقتن وہ کون کا جمعی پھٹکی سی ماں کے پیٹ میں رکھا پھر اس کے بعد وہ ایک لوتھڑا بنا گوشت کا پہلے وہ جون کی طرح رحم میں چھپٹا رہا پھر اس کے بعد ایک لوتھڑا بنا فخالہ کا فسوہ پھر اللہ نے پھر تکلیق کیا پیدا کیا تکلیق کیا اس کو فسوہ پھر اس کو جو ہے وہ سیدھا کیا اس کو درست کر دیا اس کی ناکھ آنکھ کان شکل سارے متناسب آزا اس کو جو ہے وہ دے دیئے کیا اس کے بس میں تھا یہ سب کچھ خود کرنا پیدا کس نے کیا اللہ نے تو کیا اس میں سے وہ ایسے اس کو چھوڑ دے گا جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس نے وہ مقصد بھی پورا نہیں کیا وہ یہی کہتے تھے کہ ایک دفعہ تو ہم ابھی بھی اگر آپ کسی دہریے سے بات کر کے دیکھیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بس قسمت سے اتفاقن پیدا ہو گئے یہ اتفاقن پھر اپنی مرضی سے کر کے دکھاؤ نا ان کا اتراز یہی تھا کہ ہو گئے ہیں دوبارہ نہیں ہوں گے اب اسی بات کو جائے ہو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وہ وہی ذات ہے وہ جو پہلی بات ابتدا میں پیدا کرتی ہے اور وہ پھر اس کا یادہ کرے گی دیکھئے ہمیشہ پہلی دفعہ کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے دوسری دفعہ تو اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے اور وہ بہت آسان ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ تخلیق کرنا یا دوسری دفعہ تخلیق کرنا ایک بیج ہے نا پہلیت جو ہے وہ وہی ایک رحم میں ایک کترہ ٹپکایا گیا اسی طرح جو ہے وہ جب تمہارا بیج زمین میں بودیا جائے گا اللہ کی رحمت بارش ہوگی تم جیسے مشروم جیسے پودے اکتے ہیں اسی طرح اکھے اٹھ کے چل پڑے گئے اپنی منزل کی طرف سمکانہ علاقہ تن پھر بنایا اس کو ایک گوشت کی پھٹکڑی فخلک فسوہ پھر تخلیق کیا فسوہ پھر اس کو مناسب کیا اس کو سیدھا کیا اس کے عزا ٹھیک کیے فجعالہ پھر بنائے منہو اس سے منہو زوجین جڑے دو اززاکرہ والانسہ نر اور مادہ کیا کسی کے اختیار میں ہے کہ وہ نر خود تخلیق کر لے یا مادہ خود تخلیق کر لے کوئی کر سکتا ہے اس بات کو اس لئے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ سلماتے ہیں کہ وہ صرف وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے آج کی میڈیکل سائنس نے سیکس تو پتا کر لیا کہ کیا ہے کیا بتا سکتا ہے کہ بچہ بڑا ہوگا جہاں وہ نیک بنے گا یا بد بنے گا وہ سائنسدان بنے گا ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا کمپیٹر پروفیشنل بنے گا کیا بنے گا وہ اس کا قد کتنا ہوگا اس کا رنگ کیا ہوگا اس کے عزا کیسے ہوں گے اس کا آئی کیو لیول کیسے ہوں گا بتا سکتا ہے کوئی بتا یہ سب کچھ کس نے تخلیق کیا یہی ہے فسوہ پس اس نے جائے وہ سب کچھ سنوار دیا اس کا برابر کر دیا اس کا تو اب سوال یہ ہے علیہ سازالی کا کیا نہیں ہے وہ بے قادرن قدرت رکھنے والا اللہ اس پر ان یہ کہ یحییہ وہ زندہ کرے الموتہ موت کو مدہ کو تو کیا اس میں یہ قدرت نہیں ہے یہ روز روشن مثالے ہم دیکھتے ہیں بیج ایک مردہ ہوتا ہے نا آپ بیج باہر پڑا ہوا کسی بھی چیز کا گندم کا مکہی کا کسی بھی چیز کا وہ مردہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو زمین میں جہاں وہ بودیتے ہیں خود جہاں وہ انسان اپنی طاقت سے اس بیج کو اس گٹھلی کو پھاڑ کے دکھائے کس طرح پھاڑ سکتا ہے اس میں سے وہ کومپل کس طرح نکل سکتی ہے وہ پتی جس کو انسان اپنے ہاتھ سے مسل سکتا ہے وہ درتی کا زمین کا سینہ چیر کے کیسے باہر آ سکتی ہے کر سکتا ہے انسان جو یہ کر سکتا ہے وہ انسان کو بھی دوبارہ اسی طرح بیج بوکے اس کے بعد پھر اس کو فرٹائل کر کے اس کی اوپر اپنی رحمت کی بارش برسا کے اسی طرح زمین سے دوبارہ اس کو اگا سکتا ہے تو کیوں ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم دوبارہ بھی جو ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کیے جائیں گے دیکھئے ایک بات تو پہلے یہ ذہن لیے کہ ہم بائی ڈی فالٹ روحوں کی شکل میں پہلے پیدا کیے جا چکے سورہ عراف میں پڑھ لیجئے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ساری روحوں کو پیدا کیا پیدا کر کے شعور دیا شعور دے کے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہر کسی نے کہا کالو بلا ہاں ہاں کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا ہمارا دوسرا جنم دوسری دفعہ ہمیں جسم کے ساتھ پیدا کیا گیا تیسری دفعہ جسم کے ساتھ دو دفعہ روح ہماری پہلے پیدا ہو چکی اسی روح کو دوبارہ یہ روح لے لی جائے گی اور دوبارہ اسی جسم میں پیٹ ڈال دی جائے گی تو کیا وہ قادر نہیں ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے کہ وہ دوبارہ اس کو پیدا کرے دیکھئے جس وقت یہ آیت کریمہ اتر ہی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر کچھ کلامات کہے جب یہ آیت پڑی گئی قادر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ہاں ہاں کیوں نہیں سبحانک اللہ فبلا ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں پس کیوں نہیں وہ قادر ہے اس بات کے اوپر تو جب بھی یہ آیت کریمہ اترے تو کم از کم بلا کا لفظ ہم ضرور بولیں کہ ہاں ہاں اللہ تو قادر ہے تو قدرت رکھتا ہے اس کے لیے یہ ہمیں ہماری اوقات یاد کرائے گی کہ ہم مریں گے مرنے کے بعد دوبارہ پھر جا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اٹھائے گا چونکہ بے مقصد تو نہیں ہے زندگی ایسے تو نہیں ہے کھلونے کی طرح کھلونہ بنایا اور اس کے بعد توڑ دیا اگر ایسے ہی ہوتا تو پھر ہم میں اور ایک حیوان میں کیا فرق رہ جاتا یہی کام حیوان کرتا ہے لیکن ہمیں ہمارے ساتھ نفس دیا گیا نفس کے ساتھ ہمیں اختیار دیا گیا دونوں راہیں دکھا دی گئیں یہ راہ وہ ہے جو اللہ کی پسندیدہ راہ ہے یہ وہ راہ ہے جو راہ جہاں جہنم کے گھڑے کی طرف لے کے جاتی ہے اس راہ پہ چلنے والوں کو اللہ کا وعدہ ہے جنتوں سے نوازنے کا اس راہ پہ شیطان وعدے کرتا ہے اور شیطان کے وعدے سارے دھوکے ہوتے ہیں سارے جھوٹ ہوتے ہیں سارے فریب ہوتے ہیں صرف اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اللہ سے سچی کوئی اور بات کر سکتا ہے جس نے اس کائنات کو تقلیق کیا جب کوئی نہیں کر سکتا اس کی رحمتیں ہیں تو پھر ہم اس راہ کو کیوں نہیں پکڑ لیتے ہیں اس راہ پہ کیوں نہیں چل پڑتے ہیں ہم شیطان کے پیچھے کیوں چل پڑتے ہیں اس کے وعدے دھوکہ ہیں جھوٹ ہیں سب فریب ہے وہ تو تمہیں جہاں جھنم کے گڑے میں گرا کے جہاں وہ بس کرے گا اس نے تو کہا تھا کہ اللہ میاں میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کے رہوں گا میں ان کو خواہشات پر پیچھے لگاؤں گا میں ان کو گمراہ کروں گا میں سب کچھ کروں گا اور حیرانگی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے کہے کہ اللہ کی بات کہی ہوئی بات کو نہیں مان رہے اس کی مخلوق کی کہی ہوئی بات کو مان رہے ہیں اللہ نے جہاں کتاب بھیجی مینول بھیجیا اللہ نے رسول کی شکل میں جہاں وہ ٹرینر ہمارے پاس بھیجیا سب کچھ ایک ایک بات کر کے ہمیں سمجھا دی اس کے باوجود کیوں صرف اس لیے صرف اس لیے کہ ایمان تو ہے یقین نہیں ہے اٹھنے کا اگر یقین ہو جائے کہ ہاں اٹھنا ہے قبر میں ہماری ٹانگیں ہوتی ہیں حوث ہرث ہماری پھر قتم نہیں ہو رہی ہوتی پھر بھی ہم کہتے ہیں مال 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 اکٹھا کر لیں وہ مال جہنم کے گڑے میں گرنے سے نہیں روکے گا جب انسان جاتا ہے کل ہی ہم نے پڑا کہ وہ کہے گا کہ ہاں جدائی کا ویلہ آ گیا اب اس وقت جو ہے وہ پھر یہ جو سب کچھ محلات کھڑے کیے تھے سارے کچھ ضائع سب کچھ ادھر ہی رہ گیا کچھ نہیں ساتھ لے کے گیا تو ساتھ لے جانے والے امال کیوں نہ کریں ہم ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو ہمارے ساتھ ہم کیری کر سکیں جو لے کے جائیں اور جن کی بنا کے اوپر کچھ ہمارے پاس وہاں پہ سوشاک ہونا میں کچھ ہمارے جو ہے وہاں پہ کریٹ میں ہو کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہوا ہے دیکھیں کسی بھی لمحے جو ہے وہ ہمیں بلایا جا سکتا ہے ہمارا ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ کسی بھی مومنٹ کے اوپر جو ہے وہ انسان کی عجل آ جاتی ہے اس عجل سے پہلے پہلے ہم کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں کیوں نہ اللہ سے توبہ کر لیں کہا کہ جس کے آسمان گناہ اگر دنوں آسمان برابر بھی ہوں گے وہ مرنے سے پہلے موت کی آخری ہشکی سے پہلے اللہ سے معافی مانگے پلٹ رائے سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف اللہ کہتا ہے اتنے بھی گناہ ہوں گے تو میں سارے معاف کر دوں گا تو ہم کیوں نہ معافی مانگ لیں اللہ سے کیا پتا اگلہ لمحہ ہمارا آخری لمحہ ہو اس سے ہی پہلے ہم معافی مانگ لیں اور پھر یہ سوچیں کہ میں اس اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں جس کے سامنے کل کو میری پیشی ہونی ہے اور یہ پیشی کے مراحل اسی وقت شروع ہو جانے ہیں جس سکت جہاں وہ لینے والے آ جائیں گے جس سکت یہاں پہ ہتھیلی میں جہاں وہ آگے جب وہ یہاں پھنس جائے گی نا جب وہ نکل رہی ہوگی اس سکت ہمیں احساس ہوگا اس سے پہلے موقع ہے ہمارے پاس یہ قرآن ہمیں یہی راہ دکھانے کے لیے آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو اسی لیے بھیجا تھا اس کو اس سکت سمجھنے کا موقع ہے ہم سمجھ لیں نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا تو پھر وہ جہنم تو بنی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اسے اللہم ربنا اللہ جلنا منہم یہ دفعہ پھر ترجمہ دیکھئے آسان ترجمہ کیا وہ سمجھتے ہیں انسان این یترہ کا صدیت یترہ کا صدہ کہ وہ ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا کہا تھا کہ یہ کر کے اور تمہیں میں نے پیدا کیا تم میری تخلیق ہو تمہیں جو ہے وہ ایک پوچھ بھی نہیں تھے میں نے تمہیں پیدا گیا یہ کام تمہارے سمجھ یہ کرنے ہیں یہ نہیں کرنے تو کیا وہ اسے پوچھے گا نہیں کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں پوچھے گا کیا وہ ایک حکیر قطرہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا گیا پھر وہ خون کی ایک پھٹکڑی ایک خون کا جمع وقت لوٹڑا بنا پھر ہم نے اس کو تخلیق کیا اس میں رو ڈالی پھر اس کو درست کر دیا سنوار دیا ہم نے اس کو یہ ناکان سارے عزا اس کے پورے کر دیے فجعالہ فجعالہ پھر بنا دی اس میں سے منہو اس میں سے اززوجینے دو جوڑے اززاکرہ والنسا نرکے اور مادا اس میں سے ہم نے جوڑے بنا دیے علیسہ ذالکہ بے قادرین کیا نہیں ہے وہ قدرت رکھتا وہ قادر نہیں ہے اس بات پہ بلا ہاں بلا کیوں نہیں اللہ میاں اس یہی قدرت رکھتا ہے اور اسی کے اوپر ہمارہ ایمان ہونا چاہیے اسی ایمان کو ساتھ لے کے جائیں اللہ کی رحمتیں ہماری منتظر ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی جنتیں جس کے اللہ نے وعدے کی ہوئے وہ ہماری منتظر ہیں اگر ہم اس ایمان کو ساتھ لے کے جائیں کہ ہاں اللہ تو قادر ہے اس کے اوپر کہ تو ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور اٹھا کے جائے وہ اپنی رحمت کے سائطہ لے گا اور ہمیں اپنی رحمتوں میں جائے وہ شامل کر دے گا اور ہمیں معاف کر دے گا الحمدللہ سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی آج اب انشاءاللہ ہم اس کے رویجن کریں گے اور پھر سورہ دہر کی طرف جو ہے اب انشاءاللہ آگے بڑھیں گے دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالی استقامت نصیف فرمائے جزاک اللہ خیر سبحانہ اللہ ہمارو پر حمد اگر اشتال اللہ الا اللہ انتا